امام مالک سے بوقت مرک پوچھا گیا تھا کیفہ تجد نفس کا کیا حال ہے آپ کا فرمایا اقبض بین اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کے درمیان میں میری روح قبض ہو رہی چاروں طرف شاگرد بیٹھا دی اِن لَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاءُ وَاتْتُلَبَاءَ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُمْ وَلِي اِلَّا اَنْ يَكُونَ ذَرْوَلِي فرمایا اگر علماء اور اولیاء بھی خدا کے دوست نہیں تو پھر کوئی اور دوست نہیں ہو سکے گا اللہ اکبر دیکھئے بیان العلم لے ابن عبدالبر وفات کا قصہ مالک کا جاں ملئے میرے نیک بندوں میں سبحان اللہ اور یوسف علیہ السلام کو جب مصر کا اقتدار ملا پیغمبر باپ اور خاندان شام سے آیا اور سب خوشیہ نصیب ہوئی تو کیا کہا اَنْتَوَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفْنِي مُسْلِمَنْ وَالْحِقْنِي بِسْوَالِهِ مجھے نیک لوگوں میں ملا لیجئے اور سلیمان کو جو اتنا بڑا تاج و تخت دیا گیا انس اور جن اور تیور ان کے مسخر دے اور سار اس نظام عالم کو ان کا تابع کیا گیا تو سلیمان نے کیا دعا کی رب عوزینی اَنْ اَشْكُرَنَيْمَ تَقَلَّتِي اَنْ اَمْتَا لَيَّا وَالَا وَالِدَيَّا وَعَنْ اَعْمَلَ سُوَالِحَنْ تَرْضَا وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَدِكَ فِي عَبَادِكَ سُوَالِهِ نیک لوگوں میں مجھے بھی رکھ لیجئے صحبتی یک ساتی با اولیاء بہتر حسد سالتا اتبیریا صحبتی صالی ترہ صالی قرد اور صحبتی تالی ترہ تالی قند خواجہ خواجہ گا نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء کا پہلا خلیفہ دنیا کے اندر امیرِ علا سنجری جنہوں نے خواجہ صاحب کے ملفوظات فوائد الفعاد کے نام سے جمع کیے یہ امیرِ علا سنجری خواجہ صاحب کی خدمت میں آنے سے پہلے دہلی کا مشہور شرابی تھا خواجہ صاحب کے پاس بھی آتا تھا بیٹھتا تھا لیکن جب خواجہ صاحب سے فارق ہو جاتا تو دم دبا کے اور جو کرنا تھا وہیں کر لیا مجلسِ واس تو تعدیر رہے گی لیکن یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے ہیں ایک دن دہلی میں زہر کی نماز دیر سے ہوتی ہے تین سوڑھے تین بجے خواجہ صاحب بھی اٹھے آئے وضو کرنے اور یہ بھی مصمہ پندار شراب میں دوتھ وضو خانے کی طرف آ رہا ہے خواجہ صاحب کی نظر پڑ گئی خواجہ صاحب سمجھے وہ تو کامل بندے تھے کہ یار تو کچھ پی چکا ہے اس کو بھی یقین ہو گیا کہ خواجہ صاحب نے مجھے تار لیا تو شروع ہو گیا چیخ پڑا ہاں 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 کیا شیر کہیں اس حالت میں خواجہ کو دیکھ کے شیر پڑے سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں کتنے سالوں سے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں عز صحبت ہاں اثر بودے کجاس آپ کی صحبت کا کوئی اثر ہی نہیں زہد شما فسق اس دلی ما کم نہ کر فسق ما یا بہتر زہد شما آپ کی ولایت نے تو میرا دل دویا نہیں یہ میرا فسقیاں آپ کی ولایت اور زہد سے تکڑا لگ رہے ہیں سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں عز صحبت ہاں اثر بودے کجاس اور زہد شما فسق اس دلی ما کم نہ کر فسق ما یا بہتر زہد شما خواجہ صاحب نے دیکھے بغیر کہا مطرس صحبتیں انشاءاللہ اثر ہی دارت درنا نہیں صحبت کام دکھائے گی بس آج کی دن مکمل تحبہ نصیب ہو گئی اس ایک جملے میں فدخلی فی عبادی استاذ گرامی قدر حضرت بنوری سے بارہا سنا جب حضرت کے دور حدیث کا سال تھا اور مولانا انور شاہ سے بہت علیل ہو گئے اور حکیم نے تجویز کیا کہ چند مہینے کے لیے دیوبند اور فضا چھوڑ کر کشمیر ترشیف لے جائے اسباق شروع ہو چکے تھے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا شاہ صاحب روانہ ہو گئے تو دیکھا تو مولانا صبح بن نوری دور حدیث میں یہ سال ہے انہوں نے بھی بستر باندھا تو شاہ صاحب نے کہا آپ کا دورہ ہے آپ کہاں جا رہا ہے کہاں دورے بہت ہوں گے لیکن انور شاہ کی خدمت پھر نہیں مل سکی شاہ صاحب نے اجارہ دیئے ٹھیک ہے چلے چلے آپ ساتھ فرمایا شاہ صاحب کی خدمت کرتے کرتے ایک رات مجھ سے پوچھا کیا چاہیے مولی صاحب کہاں تمام علوم و فنون میں بہت کمزور ہو شاہ صاحب نے کہاں کوئی گبرانے کی بات نہیں جب صبح ہوئی ہر کتاب میں ایک سبق پڑھایا ہر کتاب میں اور فرمایا اب اس کتاب کی شرح لکھ سکو گئے حضرت نے فرمایا تعجب کی بات یہ ہے کہ چند دنوں میں وہ کتاب یاد ہو جاتی پوری کی پوری صحبتی اثری دارت نیکوں کی مجلس کی نیکی مسلم آئے فدخلی فی اعبادی جاں ملی ہے میرے نیک بندوں میں ودخلی جنتی اور داخل ہو میری جنت میں جنت جانے سے پہلے نیکوں کی مجلس اختیار کرنے اور برے لوگوں سے بچو مточانے کی مجلس اختیار کرنے بے آپو مجلس اختیار کرنے